ہمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس سنس پیچھول آپ کے ساتھ میں ہی رینا ساون ماس سرو ہو چکا ہے اور اس سال ساون کا پاویتر مہینہ چار جولائی سے شروع ہوا ہے جو کہ اکتیس اگست تک چلے گا اس دوران شیف بھکت جلاب شیف ردرہ شیف اور منتر جواب سے مہدیب کی آدھا کرتے ہیں جو تشاہ سے کہ انصار ساون میں اگر سپنے میں شیف جی سے جوڑی کچھ باتیں دیکھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ گولینات کی آپ پر کرپاک برسنے والی ہے آئیے جانتے ہیں ان سپنوں کے بارے میں ان سبی چیزوں کے بارے میں کہ اگر آپ کو کن چیزوں کو آپ سپنے میں دیکھیں گے تو شک ہوتا ہے اگر آپ کو ساون کے مہینے میں شیف لی کے چاروں ساپ لپٹا ہوئے نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی خاص منوکام نہ جال دی پوری ہونے والی ہے مہدین آپ سے خوش ہے سپنہ دیکھنے کے بعد آپ شیف جی کے مندر جائیں اور شیلنگ پر جال چڑھا ہے لندی دیکھنا یا بیال دیکھنا تاہب ملوانے تاکہ انصار لندی کو شکرگر میں رون کا واقع مانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ اگر ساون کے مہینے میں سپنے میں بیال دیکھ جائے تو سمجھ لیں کہ شیف جی آپ پر مہربان ہونے والے ہیں سپنے میں نندی کو دیکھنا ہے اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کو ہر کارے پر سفلتہ ملنے والی ہے ساون کے مہینے میں سپنے میں ناکھ ناغن کا جوڑا دیکھنا بھی کافی شیف مانا جاتا ہے یہ ویبائک جیون کے لیے شب سنکیت ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پریشان نہ ہو شیف جی کے قرآن سے جلدی آپ کی جیون میں شادی کا یوگ بنے گا اس کے بعد ترشول ترشول کو براج تم ستگون کا پرتیق مانا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ انہی کا جوڑ کر بھگوان شیف کا ترشول بن گیا ہے پرانک مانتاوں کے نصال بھگوان شیف کے ترشول کی تیس شلوک و کام بود اور لوگ کا قرم بنا چاہتا ہے سپنے میں ترشول کا دیکھنا ہے اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کے سبھی کشٹوں پر ناشت ہونے والا ہے اس کے بعد ہے ڈمڑو بھگوان شیف کے ہاتھوں میں ڈمڑو رہتا ہے سپنے میں شیو کا ڈمبو دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جیوان کی اوٹھا پتل کتنے ہوئے والی ہے سپنے میں ڈمبو دیکھنے جیوان میں سترتا کا سبگیت کیتا ہے اگر آپ کو ہماری اجانتے ہیں اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بیٹھ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں